ایک اور خبر دے دوں مریم نواز شریف کی سیاست پر بھی ڈیش 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 آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ سب تدبیریں الٹ ہو گئی ہیں سب بازی پڑٹ گئی ہے اور کپتان بازی لے گیا ہے اور اب تو چکے آج اکتیس مارچ ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے تو تیاری پکڑ لیں اگلے ارتالیس سے بہتر گینٹوں میں آپ کو کسی اور صوبے کے اندر سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھنے ہیں رانا عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خبر دین سے پہلے ایک واقعہ ایک کہاوت آپ کو سنانا جاؤں گا ایک گاؤں میں دو چودری تھے ان دونوں چودریوں نے فیصلہ کا رکھا تھا کم ایک دوسرے کے خلاف لیکشن لڑیں گے لیکن جیت ہار ہماری ہی ہوگی کسی تیسرے فریق کو کسی صورت میں خرا نہیں ہونے دیں گے لیکن اسی گاؤں کے اندر سے اسی دیہات کے اندر سے ایک نوجوان نکلتا ہے اور وہ جس دن آواز بلند کرتا ہے ان چودریوں کے خلاف تو پورے کا پورا گاؤں بظاہر تو نہیں لیکن وارڈنگ میں انہیں وارڈ دے دیتا ہے جس کے بعد دونوں چودری پٹ جاتے ہیں پٹنے کے بعد یہ دونوں چودری کٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ہر ہر بہر استعمال کرتے ہیں اس اکیلے نوجوان کو ماننے کے لیے سیاسی شخص ماننے کے لیے اس کو جان سے ماننے کے لیے لیکن ہوتا گیا ہے کہ جس قدر اس کی محارفت کی جاتی ہے اس قدر وہ طاقتور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حکم ہے کہ مایوس مت ہو بلکہ میری رحمت کی طرف دیکھو حکم ہے کہ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو اور اس کی رحمت سے بری طاقت کوئی نہیں ہے یہ کہنے کا مقصد یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے اندر عالم اسلام میں ایک ایسا شخص ہے جس کی جد و جہد موجودہ سیاسی دور میں جس کی جد و جہد کے آگے برے برے چودری برے برے سیاستدان اور برے برے تگرے لوگ بلکل زیرو بٹا زیرو ہو گئے ایک کو ڈٹا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب سے کسی صورت بھی کسی صورت بھی ناومیدی کے امید نہیں رکھتا ہمیشہ اس نے اسے یقین کامل ہے اور وہ شخص کوئی اور نہیں وہ شخص کا نام عمران خان ہے مجھا ایک شخص نے کہا کہ آپ کیوں اتنا عمران خان کے حوالے سے بولتے ہیں کیوں اس کی اتنی فیور کرتے ہیں تو میں نے اسے کہا چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے اس کے فیور کرنی چاہیے یا نہیں اس نے کہا نہیں جناب میں فلاں بھی لیڈر ہے فلاں بھی لیڈر ہے میں نے کہا چلو آپ کسی دو تین چار پانچ لیڈرز کے نام لے کر مجھے گنوا دیں کہ جن پہ یہ حصوصیات ہے جو عمران خان میں تو وہ ہموش ہو گیا میں نے باؤجی کا ذکر کیا میں نے زرداری صاحب کا ذکر کیا میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا میں نے اور بھی بہت سی سیاسی جواتوں کے نینماوں کا ذکر کیا لیکن مجھے اس طرح رہا جیسے اس شخص کو بولنا نہیں آتا جیسے اس کی زبان کسی کی پکر میں آگئی ہے ہموش ہو گیا تو میں نے اسے بوچھا تمہاری فیملی میں ووٹ کس نے کس کو دیا اس نے کہا میں نے ووٹ ایک طرف دیا میری پوری فیملی نے ووٹ تحریک انصاف کے امید بات کو دیا تو آج بھی کچھ لوگ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا تاثر قیم کر دیا جائے ایسے معاملات کر دیا جائیں کہ لوگ عمران خان سے پیچھے ہٹ جائیں تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ سب تدبیریں الٹ ہو گئی ہیں سب بازی پلٹ گئی ہے اور کپتان بازی لے گیا ہے کپتان کے نام پر اس وقت دنیا بر کے بڑے بڑے لیڈر مسلمانوں سے ووٹ عمران خان کی حمایت کے نام پر مانگ رہے ہیں یہ ہے کپتان کی مقبولیت یہ ہے کپتان کا اثر اور اب تو چکے آج اکتیس مارچ ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے تو تیاری پکڑ لیں تیاری پکڑ لیں بڑی خبر دے رہے جا رہا ہو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہو کپتان کے تمام کے تمام مین کیسز بڑے کیسز اپریل کے مہینے میں ختم ہو جائیں گے کپتان اپریل کے مہینے میں پاکستان کے بڑے سیاستدانوں پاکستان کے سیاستی پندتوں پاکستان میں سیاست کے ٹھیکے داروں کو کپتان ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے کپتان اسی اپریل کے مہینے میں آپ کو نظر آئے گا کئی اہم ترین کیسز جن کی بنا پر کپتان کو کرفتار کیا گیا ہے کپتان کو ڈرانے کے لیے گمکانے کے لیے کپتان ان تمام کیسز میں آپ کو باعزت طور پر بری ہوتا نظر آئے گا اور دوسری خبر آپ کو دے جائیں یہ جو آج سے ایک روز پہلے کبینہ نے ایک بری قرارداد کے ذریعے ایک برے معاملے کے ذریعے ایک برے اہمی جلاس کے ذریعے ایک کمیشن تشکیل دیا ہے ایک سابق سپریم کور کے موزز سابق جج کو اس کا ہیڈ پنایا ہے تو خبر دے دوں آپ کو دیل تھام کے سنیے گا باری خبر ہے صرف وہ چھے ججز نہیں ایک اور بری تعداد ججز کی ان کے ساتھ کھرے ہونے کے لیے تیار ہے اور اس زمن میں اگلے ارتالیس سے بہتر گینٹوں میں آپ کو کسی اور صوبے کے اندر سے بھی برا سرپرائز میں لے جا رہا ہے اس برے سرپرائز سے پاکستان کے اندر دو سیاسی جماعتوں کی سیاسی موت ہوگی ایک مسلم لیگ نون دوسری پاکستان پیپس پالٹ ایک اور خبر دے دوں مریم نواز شریف کی سیاست پر بھی ڈیش 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 لگ گیا یہ آسوہ بٹو کو اسمبلی میں لانا آسوہ بٹو کو زمنی لیچن درانا آسوہ بٹو کو بینزیٹو بنا کر پیش کرنا کوئی شک نہیں محسن مہا بینزیٹو جہید کیا ایک بڑا نام تھا بری کا دور شخصیت تھی بری بری سوچ تھی اب اس کی بیٹی کو بھی سامنے اسی صورت میں لانا یہ مقابلہ کسی اور سے نہیں یہ صرف مریم کو فیر کرنے کے لیے نون لیگ کے خلاف پیپس پالٹی کے ایک بری سادش ہے حالانکہ سادش کی ضرورت نہیں تھی یہ اپنے جال میں یہ سارے کے سارے شکاری خود پھس گئے ہیں تیسری بری خبر دے دوں بریکنگ نیوز دے دوں بری حبر اہم ترین بیٹنگ نیوز یہ ہے پانچ مسلم لیگ نون کے بڑے گروپ آپ کو ایک چیزین میں رکھئے گا موجودہ مسلم لیگ نون کے اندر آٹھ گروپ ایسے ہیں جو اقتدار کے حصے میں ہیں اور میں سے سکسریتی بھرے گروپ بجر سے پہلے پہلے نون لیگ کو الودا کہہ دیں گے اور ایک ایسی خفیہ چیز سامنے آ چکی ہے جس کے بعد دونوں اقتدار میں موجود سیاسی جماعتوں کے لیے سیاسی پھندہ تیار ہو گیا ہے کیا ہے سیاسی پھندہ بتائیں گے آپ کو اگرے ویلوک میں چاہ ساتھ دیجئے اللہ حافظ